مدینہ مسجد اس وقت جو اتنی بائیڈ کنڈیشن تھی وہاں پہ اس کے باوجود اب جب وقت آیا ہے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا لیکن پاکستان کو ریڈ لسٹ کے اندر برقرار رکھا گیا جبکہ بہارت کو جو ہے بقائدہ ریڈ لسٹ سے نکال کے امبر پہ ڈالا گیا ہے اور یہ پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ سرسر زیادی ہے اسی وجہ سے آج ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ ربی مور یہاں پہ موجود ہیں سم جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ روی مور ساعت دیا ہے و جی کہ �مانے کی کوشش کرتے ہیں Bereich آپ Recpod ریٹ لسٹوں کی وبری مرے مPP د za removing بائی امبر میں بہ إنداز ہو شکر آپ کی aperتواز ہے پاکستان رہے مرے کنی میں روی آف کرانے کی جب تکرست ہی بیوار ہے کہ اگر اور امبر دلیگ ساتھ رہے ہیں menjadi الامر ہے ایچہ ملک کیا ہے انوسفیق ادیم مشافل دلیگ ساتھ رہا ہے کہ اگر ساتھ رہا ہے کہ اگر سے پاکستان دارہ رہے ہیں مجھے دا دیتر مدد ہے کہ موید نید فکراتوں کا باستان موجودات من پاکستان نہیں تقلقا کہ پاکستان باستان شناع رہے ہیں my view so that they are not exposed to that additional cost of hotel quarantine what I want to see is Pakistan moved to the amber list as quickly as possible the next update will be the 16th of September which is three weeks away again that is too long we need to change now so that people can move back here and travel here easier from Pakistan یہ بلکل ان کی باتیں آپ نے سنی ہاں پہ کانسلر نازم صاحب موجود ہے ان سے ہم چانتے ہیں کہ نازم صاحب پاکستان جو ہے وہ ریڈ لس پہ موجود ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ سرسر نائنصافی ہے ہم میں تو یہ بتوقع تھی کہ وہ امبر پر چلا جائے گا افسوس کے ساتھ نے گیا ہمارا جو ایم پی ایر اپ ایمو یہ اس کو رات کو منسٹر کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے کہ اگر امبر لسٹ میں نہیں لے آئے تو جو ہوتیل کی جو فیس ہے وہ ماف ہونی چاہیے کم از کم یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ہمارے جو وہاں پاکستان میں سٹکیں وہ آ سکیں ان کے لئے جو یہ ساڑھے بائیس سو پونڈ ہے دوسرے آدمی کے لئے چوتہ سو پونڈ ہے یہ سرسر لوگ ہمارے نہیں تھے سکتے یہ ان افورٹبل ہے اس لئے اس کو ماف کیا جائے کم از کم جی بلکل ان کی باتیں آپ نے سنی آپ کیا کہیں گے اس کو جی میں یہ کہوں گا سب سے پہلے میں شکریہ داغتہ ہوں ہمارے ایم پی جو اوربی مور ہیں اور یہاں آئے اور انہوں نے جو ہے نا سب سے پہلے ان دو مسائل کو جو ہے وہ ٹیکل کیا کرونا وائرس کا اور دوسرا کشمیر کا تو جتنے بھی لوگ تھے ان کی گفتگو سنی اور ہم جو ہے پور امید ہیں کہ ان کی جتنی بھی کوش سے ہیں یہ جہاں تک ان کے پاس میں ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی جو ہے یہاں پہ لوکل جو ہے آویرنس جو ہے وہ دے رہے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے ایم پی جو ہے نا پورے ملک میں اس مسئلے کو اٹھائے ہوئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ جو ہے اس پر عمل کرے گی اور ہماری جو آرائے کے ریڈ لس ختم ہو اور ایمبر میں جو ہے نا لانا چاہیے اور ساتھ جو فیس ہے اس کو بھی جو ہے کم کی کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں پہلے وہ بڑے خراجات کر کے پاکستان جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان کو یہ جرمانہ دے کر ہوتل میں جو ہے نا ایک عید کیسی قیفیت میں سے گزنا پڑتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس برطانیہ میں یہ جمہوری ملک ہے اس میں جو ہے انسانی حقوق کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے جل بلکل ان کی باتیں آپ نے سن نہیں یہاں پہ کمیوٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کو جو ریڈ لسٹ کے اندر پر قرار رکھا گیا یہ سرا سرا زیادتی ہے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت بہت ساری فارملیز جو ہیں وہ اس صورتحال میں پھنچ چکی ہیں اور جب وہ واپس یہاں پہ آئیں گے ہوتلو کے اندر جب ان کو ٹھرائے جاتا ہے تو ہوتلو کو بھی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ اس وقت یہ کمیوٹی کے اندر یہ بڑی تشویش پائی جا رہی ہے اور روپی مور کا یہ کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے